اسٹیج پر تشریف فرما مؤقل علماء اکرام مہنان عزام تلبہ مداری سے اسلامی عربیہ اور اسٹوڑی کے غیور جوانوں اور مسلمانوں اللہ کا فضل اور احسان ہے خدا تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے کہ ایک سال قبل اسی مارچ کے مہینے میں اسی مہینے میں آج ہی کے مہینے میں مارچ میں پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا دنیا کے اوپر جو حالات آئے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہم نے اپنی نگاہوں سے اس کا مندر بسایا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جہاں وہ مدارس جن میں صبح اور شام بچے بیٹھ کر اللہ اور رسول کا نام لیا کرتے تھے سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھا کرتے تھے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے بلن کیا کرتے تھے ان مدارس کو بند کرنا پڑا جن مسجدوں میں جا کر ہم اللہ کے سامنے سجد ریب ہوا کرتے تھے رب کے سامنے نیت بان کر کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جا کر ہم اپنے دلی سکون کا سامان مہیا کرتے تھے کیا ہوا تھا رمزان کا مہینہ بھی گزرا تھا شب برات کی باورکت رات دیائی تھی شب قدر کی مبارک راتے دیائی تھی لیکن مسارد کے دروازے ہمارے اور آپ کے لئے بند ہو گئے کیا یہ سبھ ایک واقعہ اسے تصور کیا جائے کیا یہ سبھ ایک سامیہہ تصور کیا جائے یا یوں کہہ کر اسے نظرانداغ کر دیا جائے کیا ایک بیماری تھی یہ اتفاقی عمر تھا یہ ہمارے لئے کوئی سوچنے اور غور کرنے کا مقام نہیں تھا میرے بھائیوں اس کو ہم نظرانداغ نہیں کر سکتے ہیں اسے ہم حلقی میں نہیں رہ سکتے ہیں خدا کی طرف سے ہمارے لئے اعلان جنگ تھا خدا کی طرف سے ہمارے لئے وارننگ تھی ساری کائنات کے مسلمانوں کے لئے وارننگ تھی ساری دنیا کے انسانوں کے لئے وارننگ تھی سارے مدارس اسلامیہ وارنوں کے لئے پیغام تھا سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے پیغام تھا یہ اگر تم مدرسوں سے دور نہ ہوگے مسجدوں سے دور نہ ہو گئے آج مسجدیں کھلی ہیں اور موزن مسجد کی ممبر محرام سے چل کر حیال السلاح اور حیال البلا کی صدا بلن کرتا ہے تم مسجد میں نہیں آتے ہو ہم تمہارے لئے ایک ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم مسجد میں آنا چاہو گے تم مسجد کے اندر آ کر سیطہ ریض ہونا چاہو گے لیکن مسجد کے دروازیں بند ہو جائیں گے اور تم نہیں آسکتے یہ ہمارے لئے وارمین تھی ہمارے لئے پیغام تھا ہمارے لئے اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ مسلمانوں یہ مت سوچنا کہ اگر آج مدارس کھلے ہوئے گئیں یا آج مسجدوں کے دروازیں ہمارے لئے کھلے ہوئے گئیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کھلے رہیں گے اگر تم نے قدر نہ کی تو مسجدوں کے دروازیں بھی بند ہو جائیں گے اور مدارس پر تالے بھی لگ گئیں میرے بھائیوں اللہ کا احسان ہوا اللہ کا قلم ہوا کہ ہمیں دوبارہ یہ کھلی فضا میسر ہوئی مدارس کے دروازیں کھلیں مساجد ہمارے لئے کھول دی دیں کہ آؤ ہم اللہ کے سامنے سے دریز ہو جائیں لیکن یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا کہ اگر ہم نے قدر نہ کی تو شاید کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم مسجدوں سے محروم نہ ہو کر رہے جائیں ہم مسجدوں سے محروم کر دیے جائیں تو کیا پھر ہمارا حال ہوگا وہ حال ہوگا جو پہلے ہوا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ آ کر دو رکار نماز پڑھ لیں لیکن جمعہ تک کی نصیب نہیں ہوتا تھا آج جب مسجدیں کھل گئی ہیں جب مدارس کھل گئے ہیں اور علماء کی باتیں سننے کا موقع مل لہا ہے ہمیں اس کے قدر کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی سزا ہم سب کو ملے اور ہم اس دینی ماحول اور علماء کی باتوں سے محروم ہو جائیں میرے بھائیوں آج میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے لئے آج میں آپ کے لئے ایک سبق لے کر آیا ہوں کیا ہے وہ سبق کیا ہے وہ پیغام کیا ہے وہ ہمارے لئے تصیحت کا سابان آج جو ملک کے حالات ہیں جو دنیا کے حالات ہیں جو گاؤں کے حالات ہیں جو شہروں کے حالات ہیں جو بستیوں کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں آج ہمارے خلاف نفرت کا ایک ماحول تیار کیا گیا ایک پروپیگنڈے کے طرح ہمیں معاشرے سے کاٹنے کی ایک سادش رجھی گئی مسلمانوں ہم اس پروپیگنڈے کا جواب دے سکتے ہیں ہم اس پروپیگنڈے کا خاموش اور ایک بہترین جواب دے سکتے ہیں اس جواب کو دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں ہم اپنے کردار کو بہتر بنا لیں ہم اپنے کرکٹر کو بہتر بنا لیں ہم جہاں جائیں اس طرح جائیں کہ سامنے والا دیکھے تو کہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے ہم کہیں جائیں تو اس طرح جائیں کہ سامنے دیکھ کر انسان یہ کہے کہ یہ شریف انسان آ رہا ہے یہ اسلام کا ماننے والا آ رہا ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے کرکٹر کو دیکھ کر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں لوگ ہم سے اثر قبول کریں اس طرح کہ ہم اخلاق بنائیں دکان دار ہو ہم کانوبار کرتے ہو ہمارے ساتھ ایک پڑوسی کام کرنے والا ہو ہم کھیتی باری کرتے ہو پاس میں ایک کھیتی کرنے والا ہو ہم منڈی جاتے ہو سامسات میں کوئی دکان پر بیٹھنے والا ہو ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی اور غواداری اور حسن اخلاق کا وہ نمونہ پیش کرنا ہے جس کو دے کر اسے یقین ہو جائیں کہ یہ کسی غلط دین کا ماننے والا نہیں ہے یہ کسی جھوٹے نبی کا ماننے والا نہیں ہے یہ سچے دین کا ماننے والا ہے یہ سچے مذہب کا پیروکار ہے اس کا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی دور میں تھے آپ بکہ میں زندگی گزار رہے تھے سارا مکہ آپ کو جاگو گر اور مجروع اور دیوانے کے لقب سے یاد کرتا تھا ایک بچہ تھا ابھی چھوٹا تھا اس کی عمر آٹھ دس سال کی تھی اس کی ماں جا کر گھروں میں کام کاج کرتی تھی اور اس کے خرچوں سے اور اس کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلتا تھا باگ کا سایہ اس بچے کے سر سے اٹھ چکا تھا وہ یتین ہو چکا تھا اس کی ماں بیوہ ہو چکی تھی ایک مرتبہ بچہ دیکھتا ہے کہ ماں کے جسم پر جو کپڑے ہیں ماں جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ لباس پھٹ چکا ہے لباس پوسیدہ ہو چکا ہے لباس پرانا ہو چکا ہے لباس سے جسم کے جسم نمائع ہو رہا ہے جسم جھلک رہا ہے وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا ماں مجھے آج سے آپ کے پرانے کپڑے نہیں دیکھے جا رہے ہیں ارے ماں آج کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں آج کے کپڑے پھٹ گئے ہیں میں اپنے چچا جان کے پاس جاؤں گا اپنے مرہوم باگ کا واسطہ دوں گا اور کہوں گا کہ میرے مرہوم باگ کا واسطہ ہے میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں جب میری ماں کے پاس میری ماں کے لئے کپڑے دے دو ماں منا کرتی ہے لیکن بچہ میں ماں سے محبت کرتا ہے ماں سے پیان کرتا ہے ماں سے شفقت کرتا ہے وہ اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے چچا جان اے چچا جان میری ماں کی کپڑے پھٹ گئے ہیں میری ماں کی کپڑے بسیدہ ہو گئے ہیں آپ ایک جوڑا میرے مرہوم باگ کے نام دو میری ماں کو دے دیجئے چچا جان اسے ڈاٹتا ہے اسے زجر و تودی کرتا ہے اور گھر سے بھگا دیتا ہے وہ بچہ راستے میں آتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے آنکھیں اس کی عشق بار ہیں رو رہا ہے کسی نے راستے میں پوچھا بتاؤ کیوں رو رہے ہو وہ کہنے لگا کہ میری ماں کی کپڑے پھٹ گئے تھے میں اپنی چچا جان کے پاس گیا تھا چچا جان نے منہ کر دیا ہے اس لئے میں رو رہا ہو کوئی بتلاتا ہے جاؤ سہنِ حرمِ کعبہ میں جاؤ سہنِ حرم میں ایک آدمی بیٹھا ملے گا جس کا نام محمد ہوگا اس سے جا کر اپنا دکھنا بیان کرنا اپنا درد بیان کرنا وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ بچہ گھراتا ہے ماں سے ماجرہ بیان کرتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا مت جانا تو نے میری بات نہیں مانی وہ کہتا ہے اماں ہم نے سنا ہے کہ سہنِ حرم میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام محمد ہے وہ ہر ایک کے دکھڑے اور ڈد میں شریک ہوتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اس سے آگ کے لئے قبرہ مانگا لاتا ہوں ماں کہتی ہے بیٹا مت جانا وہ جادو گر ہے وہ تجھ پر جادو کر دے گا وہ تجھے اپنے دین میں داخل کر دے گا تجھے اپنے خاندان سے الگ کر دے گا تجھے اپنے آباؤ اشتاق کے دین سے بیزار کر دے گا وہ کہتا ہے ماں میں جاؤں گا اور محمد سے کہوں گا محمد میں اس شرط پر آیا ہوں کہ میں تیرا دین قبول نہیں کرنی گا وہ بچہ جاتا ہے سہنِ حرم میں جاتا ہے دیکھتا ہے ایک انتہائی شریف آدمی چادر لبیٹے ہوئے سہنِ حرم میں بیٹھا ہوا ہے پوچھتا ہے وہ آ لڑکا کیا تیرا نام محمد ہے حضور کہتے ہیں میرا نام محمد ہے حضور اسے اپنی باغوں میں لگا لیتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا کس لیے آئے ہو بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے بیٹا کہتا ہے وہ اچھا اور نونی حال کہتا ہے محمد میں ایک شرط کے ساتھ بات کر سکتا ہوں بتاؤ وہ شرط کیا ہے وہ بچہ کہتا ہے محمد میں تیرا دین قبول نہیں کرنی گا محمد میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا محمد کہتے گے بیٹا تو دین قبول نہ کر بتاؤ بات کیا ہے تیری پریشانی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ماں پرانے کپڑوں میں رہتی ہے اس کے پاس نئے کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے اس لیے آپ کے پاس میں کپڑا لینے آیا ہوں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے آپ انتہائی رحمت کے اور کرم کے حالت میں اپنی شادر مبارک جس کو لگ لیٹے ہوئے بیٹھے تھے چادر اتار کر بچے کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا میرے اپنی ماں کو یہ چادر میری طرف سے حدیع کر دیرا وہ بچہ خوشی خوشی گھنہ آتا گئی ماں کہتی ہے کیا یہ چادر تجھے محمد نے دی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں محمد نے دی ہے ماں کہتی ہے کہ اس چادر کو دینے کے بعد تو نے اس کے دین کو قبول تو نہیں کیا ہے وہ بچہ کہتا ہے ماں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ محمد تیرے دین کو قبول نہیں کروں گا وہ ماں کہتی ہے جس چجا چان نے تجھے دھکار دیا وہ اپنا تھا میرے شوہر کا بھائی تھا تیرے باپ کا بھائی تھا میرا خون تھا میرا رشتے دار تھا میرے قبیلے کا تھا آج اس نے دھکار دیا لیکن جس محمد کو نہ ہم جانتے ہیں نہ محمد ہمیں جانتا ہے جب اس نے چادر ہمیں دے دی ہے تو ہمیں اس کا دین قبول کرنا چاہیے ہمیں اس کا دین قبول کرنا چاہیے ماں اور بیٹے پونو حضور کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں حضور بیٹا کیسے آنا ہوا تو نے تو کہا تھا دین قبول نہیں کروں گا حضور آپ کیسے آگئے ہو وہ بیٹا اور ماں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں آپ کلمہ پڑھا دیجئے آپ ہمیں مسلمان بنا دیجئے میرے بھائیوں یہ کیا تھا یہ نبی کے اخلاق تھے یہ نبی کی عمدہ اعصاب تھی یہ نبی کا عمدہ کرکٹر تھا جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والا آپ پر عاشق ہو جایا کرتا آج اس اخلاق کو ہم بھول گئیں اس اخلاق کو ہم نے آج فرانوش کر دیا آج ہماری بھوپی رہتی ہے پڑھوز میں اس کے گھر میں بیچاری کو کھانے کو نہیں ہے ہمیں پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے ہمارا چچا رہتا ہے ہمارے مامو رہتے گئیں ہماری بہن رہتی ہے ہمارا بھائی رہتا ہو ہمارے خالہ اور خالو رہتے ہو پڑھوز میں رہنے والے ہو ہمارے رشتہ گار ہو ہمارے خاندان والے ہو اگر وہ بیمار بھی ہیں ہمیں ان کو دیکھنے جانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی یہ اخلاق جو نبی ہمیں تحفے میں دے کر گئے تھی جو ہمیں نبی میراس میں دے کر گئے تھی آج ہم اس اخلاق کو بھول گئے آج اس کردار کو بھول گئے اس لئے ہم سماد سے کٹ گئے ہم معاشرے سے علق ہو گئے پہلے مسلمان جانا کرتا تھا اگر مسلمان کاروبار کرتا تھا اگر مسلمان بجنس کرتا تھا اگر مسلمان تجارت کرتا تھا اس کی پہچان ایک دیانت دار امانت دار اور صادق و امیر سے ہوا کرتی تھی اگر آج کا مسلمان کاروبار کرتا تھے تجارت کرتا تھے بجنس کرتا تھے خریب و فروغ کرتا تھے آج کی ہماری پہچان آج ہماری سناک دھوکے باعث خددار اور لوگوں کے مام کو لٹنے والے اور غلط مام پیشنے والوں کے نام سے ہوتی گئے یاد کرو وہ وقت جب آقا نامدار سامنے موجود ہوں گے اور آقا حوز پر ہمیں قوسر پلا رہے ہوں گے کہ اگر آقا نے یوں کہہ دیا تو یہاں سے چلا جاؤ کیونکہ تُو نے میرے دین کو بدرام کیا تھا تُو نے میرے دین کے نام پر قدغن لگایا تھا تبا لگایا تھا بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا بسرہ کا واقعہ ہے بہت کم وقت میں چند باتیں بھیان کروں گا بسرہ کا واقعہ ہے ایک صحابی رسول ہے ان کی دندم اور علاج اور جیہو کی دکان ہے ایک عیسائی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں فلا ساوان دے دیجیے فلا دندم دے دیجیے جیہو دے دیجیے وہ صحابی رسول دکان پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو سامنے ایک عیسائی بھائی کی دکان ہے تم وہاں سے جا کر سودا لے لو وہ عیسائی گراہت خریدار کہتا ہے تم عجیب آدمی ہو ہم سودا لینے تم سے آئے گی سامان خریدنے تم سے آئے گی اور تم اس سے کہہ رہے ہو کہ جا کے اس سے لے لو تمہارے پاس سامان موجود ہے دینے میں حرج کیا ہے وہ مسلمان صحابی وہ دکاندار صحابی یوں کہتا ہے کہ دیکھو صبح سے ہمارے پاس کئی گراہت آ چکے ہیں کئی خریدار آ چکے ہیں ہمارے بائے بچوں کا خرچہ پھولا ہو چکا ہے لیکن سامنے جو دکاندار ہے میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کوئی گراہت نہیں آیا ہے صبح سے کوئی خریدار نہیں آیا ہے صبح سے کوئی سامان لینے والا نہیں آیا ہے اس کے بال بچوں کا خرچہ ابھی نہیں پورا ہوا ہے میں چاہتا ہوں تم جا کر اس کی دکان سے سامان لے لو تاکہ اس کے بال بچوں کا خرچہ بھی پورا ہو جائے لی وہ گراہ جاتا ہے عیسائی دکاندار کے پاس جاتا ہے اس سے سامان خریدتا ہے پھیلے میں پیٹ کراتا ہے پھر واپس اس صحابی کی دکان پر آتا ہے پھر صحابی پوچھتے ہیں تم نے غلہ لے لیا ہے اب یہاں کیا کرنے آئے ہو وہ کہتا ہے غلہ ہم نے وہاں سے لیا ہے لیکن اسلام ہم یہاں سے لینے آئے ہیں ہم نے سوچا جس کا غلام جس کا ماننے والا جس کی خدمت کرنے والا جس کا نام لے وا اتنا سچا ہو اتنا دیانت دار ہو اتنا امانت دار ہو اتنا پڑوسی کا خیال لکھنے والا ہو اس کا نبی کیسا سچا اور دیانت دار ہوگا جھوٹا نہیں ہو سنتا ہے مجھے تم ایمان کے اندر داخل کر دو اسلام سے مشرف کر دو اور وہ عیسائی گراہک اور خریدار اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد العبو و غفور یہ ہوتے تھے اخلاق اسی کا نام اخلاق ہے اسی کا نام کردار ہے اسی کا نام کردار ہے اگر آج ہمارے اخلاق ہمارے کردار اور ہمارا کردار اسی طرح ہو جائے پھر وہ دن دور نہیں ہے جب دنیا ہمیں جھک کر سلام کرے گی جب دنیا ہمارے پاس بیٹھنے پر فخر کرے گی اور بڑے گروہ کے ساتھ کہے گی کہ ہاں ہم مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں ہاں ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں ہاں ہم مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں ہاں ہم مسلمانوں کے نام تو جانتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں ہم صرف نام کے عازق رسول کہلاتے ہیں رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب رسول کے اخلاق اپنانے کی بات آتی ہے غسول کا کردار اپنانے کی بات آتی ہے غسول اللہ کے کردار کو اپنانے کی بات آتی ہے ہم مو مور جاتے گئیں اور کہتے ہیں اس میں ہمارا نقصہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا وقال واپس آئے اور ہمارے معاشرے میں ایک عصت ہو سوسائٹی اور سواج میں ہمارا مقام ہو میرے بھائیوں یاد رکھنا ہمیں اسی اخلاق کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا جس اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا کیا وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے کہ جو بوڑی عورت غسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں راستے میں کاٹے بچھایا کرتی تھی جو ایک دن کاٹے نہیں بچھے اور دون نے پوچھا آج کیا بات ہے کاٹے نہیں بچھائے گئے ہیں لوگوں نے بتلایا کاٹے اس لیے میں ہی بچھائے گئے ہیں کیونکہ وہ بوڑی عورت بیمار پر گئی ہے غسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمار داری کے لیے جاتے ہیں اس کی مزاز برسی کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں تو قوم ہے وہ کہتے ہیں محمد ہو کہتے ہیں ارے میرے بچے نہیں آئے جو تو کیسے آ گیا وہ ایمان قبول کر لیتی ہیں میرے بھائیوں اگر آج حج ان احلاق کا کہیں سبق دیا جاتا ہے ان احلاق کا کہیں درست دیا جاتا ہے پیغام دیا جاتا ہے الفت اور محبت کے کہیں پھول سدائے جاتے ہیں تو وہ انہی مدرسوں کے اندر الفت اور محبت کے سبق پڑھائے جاتے ہیں پیار اور محبت کی داستان یہی سنائی جاتی ہے یہی ہمدردی اور رواداری کا پیغام دیا جاتا ہے یہی حقوق کو عدا کرنے کا سبق دیا جاتا ہے میرے بھائیوں میں آپ کی توجہ اس طرح موزول کرانا چاہوں گا توجہ رہے غور سے سنیے گا آج آپ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مدارس بظول ہیں مدارس بیکار ہیں یہ تو قومی دھارے سے کٹے ہوئے ہیں یہ تو رجعت پسند لوگ ہیں یہ تو قدامت پسند لوگ ہیں یہ تو ترقل کے خلاف ہیں یہ تو نئے بقاظوں سے نواقف لوگ ہیں میرے بھائیوں آپ کو کیا معلوم آپ کو کیا پتا کہ ان مدارس والے کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور شاہ اس وقت دنیا کے اندر ان ترابات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ان مدارس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بیغانی شریف کی تفسیر کی ایک کتاب ہے اس کے حاشیے میں ایک حدیث موجود ہے ذرا غور سے سنیے گا حدیث کے اندر ہے جب کسی قوم اور کوئی بستی کسی گناہ میں مبترہ ہو جاتی ہے کوئی پوری قوم کوئی پورا عراقہ کوئی پورا معاشرہ اور پورا سماج اور پوری بستی کسی گناہ میں مبترہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس قوم کو اس معاشرے کو اس سماج کو حلاق کرنے کا فیصلہ کر لیتے گئے لیکن جب رات کے وقت اٹھ کر قوم میں بستی میں قوم میں اٹھا کے کوئی شخص اور اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا گئے سورہ اخلاص پڑھتا گئے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بستی سے عذاب کو ٹال دیا کرتے گئے اس بستی سے عذاب کو اٹھا دیا کرتے گئے میرے بھائیوں زبا غور سے سننا توجہ سے سننا چاہ ہمارے آمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم پر قوم لوٹ کی طرح پتھروں کی بادش ہو جائے چاہ ہمارے آمال و کردار اس طرح کے نہیں ہیں کہ قوم سموٹ کی طرح ہم پر چیخ و سلسلہ آ جائے چاہ ہمارے آمال اس طرح نہیں ہیں یہ قوم نوخ کی طرح پارش پرسا کر ہمیں حلاک کر دیا جائے چاہ ہمارے آمال اس طرح نہیں ہیں یہ قوم آج کی طرح تیز ہواں سے ہمارا خاکمہ کر دیا جائیں آج کو جوان کا کیا حال ہے آج مسلم معاشرے کا کیا حال ہے راک کا وقت ہوتا ہے تنہائی کا وقت ہوتا ہے آرام کا وقت ہوتا ہے اور جوان اپنے کانوں میں لیڈ ڈالتا ہے اور سامنے بے حیائی کے منافر ہوتے گئے گندے گانے ہوتے گئے گندی تصویریں ہوتی ہیں اور قوم یہ سوچتی ہے کہ ہم آرام سے سو رہے ہیں اور اس وقت اللہ کی طرف سے اس بستی پر عذاب کا فیصلہ گونے والا ہوتا ہے اس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے لیکن انہیں مدرسوں میں بیٹھ کر جہو کی بڑھیوں پر بیٹھ کر جہو کی چھٹائیوں پر بیٹھ کر کوئی بچہ کوئی نونیحان اپنی تکلاتی ہوئی زبان سے سولے فاتحہ کرتا ہوتا ہے سولے خلاص پڑھتا ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھتا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے اللہ اس بچے کی بردست سے پوری بستی سے عذاب اٹھا لیتے ہوگی اور ہمیں پتہ بھی نہیں جلتا ہوگا آج کیوں عذاب نہیں آرہا قوم کیا ہمارے عمال بہت اچھے ہیں کیا لات کی جنہائیوں میں ہم سے گناہ نہیں ہوتے کیا جن کے عجالوں میں ہم سے گناہ نہیں ہوتے کیا پورا معاشاہ گناہوں میں ڈوبا ہوا نہیں ہے کیا پوری قوم گناہوں میں ملوث نہیں ہے پھر اللہ ہم عذاب جو نہیں بھیج رہا ہے اللہ ہمیں حلاق جو نہیں کر رہا ہے اللہ ہمیں تباہ و دروات جو نہیں کر رہا ہے کیونکہ مدلسوں میں بیٹھ کر کوئی بچہ کوئی اللہ کا نیت بننا روز میں اٹھا ہوگا اور تحجد کی نماز پڑھتا ہوگا اور اٹھ کر اللہ کے سامنے پوری قوم کی طرف سے پوری امت کی طرف سے پورے گاؤں کی طرف سے توبہ اور استغفار کرتا ہوگا کوئی بچہ اٹھتا ہوگا اٹھنے کے بعد سور فاقیہ پڑھتا ہوگا سور اخلائف پڑھتا ہوگا قرآن کریم پڑھتا ہوگا اللہ اس کی پرکت سے ہم سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں اور آج یہ تو بات میں نے ان سے کہی ہے جو سامنے بوجود ہیں کہ آپ ان مدارس کی قدر کریں ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں اگر آج یہ مدارس موجود ہیں ہمارا اسلام موجود ہے ہمارا دین موجود ہے ہماری شریعت موجود ہے ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں ہمارے چہروں پر ڈانیاں ہیں ہمیں قلبِ و نماز یاد ہیں ہمیں اللہ و رسول کا نام یاد ہے اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں یاد رکھئے گا کام مر جائے گا کوئی نمازِ جناتہ پڑھانے والا نہیں ملے گا ماں طلبتی ہوگی سسکتی ہوگی روح کے نکلنے کا وقت ہوگا کوئی کلمہ پڑھ کر یازین پڑھ کر ماں کے لئے دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں ہوگا اگر آج ہمارا ایمان موجود ہے ہمارا اسلام باقی ہے ہمارا دین باقی ہے ہماری شریعت باقی ہے یاد رکھئے گا انہیں مدارس کی بدالت باقی ہے اور میں ان طلبہ سے کہوں گا جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں کہ آپ احساس کندری کے شکار نہ دھو آپ اپنے آپ کو کندر نہ سنجھیں آپ اس بات کے احساس متلہ مت ہو کہ ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے ہم قوم پر بوجھ ہیں ہمارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے ان مدارسوں میں پڑھ کر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ اگر احساس کندری میں متلہ ہیں اس احساس کندری کو نکال دیجئے اور بار گاہِ ارامی میں اٹھ کر سجدیں شکر ادا کیجئے کہ اے اللہ تُو نے ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کلوڑوں میں سے عربوں میں سے مجھے اور ہمیں اور آپ کو اس دین کی خدمت کے لئے قبول کیا شیخ صادی نے کیا کہا کلسیدہ نامی کتاب نے اگر تُو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو احسان مجھتلا کہ تُو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے بلکہ بادشاہ کا احسان مان کہ اس نے تُجھے اپنی خدمت کے لئے متعین کر دیا ہے ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے ہمیں اللہ کا شب ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہزار کمیوں اور خرابیوں کے باوجود اے اللہ تُو نے ہمیں دین کے لئے قبول کیا ہے اے اللہ تیرا احسان ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اور دنیا آپ کی قدر کرے یا نہ کرے دنیا آپ کا مقام سنجھے یا نہ سنجھے کوئی فرق نہیں پرتا ہے کیونکہ اللہ اور رسول اور اس کے فرشتے ہمارے اور آپ کے مقام کو سمجھتے کیا وہ حدیث نہیں پڑھیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ عَجْنِحَتَهَا بِذَنِ طَالِبِ الْعِلْمِ کہ جب کوئی طالبین کسی راستے سے نکلتا ہے فرشتے اپنی پرواز کو روک دیتے گئے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے گئے آدمی یہ بات کہوں گا کہ اگر ہندوستان کے وزیر آزم کا قافلہ گزرے اگر ملک کے صدر جمہوریہ کا قافلہ گزرے اقوام متحدہ کی جنرل سیبریٹری کا قافلہ گزرے دنیا کے تمام بڑے بڑے صدور اور وزراء کا قافلہ گزرے ایک فرشتہ بھی اپنی پرواز کو نہیں روکے گا اپنے پد کو نہیں بچھائے گا لیکن میں قربان جاؤں ان بوڑیوں پر بیٹھنے والے طلبان پر میں قربان جاؤں ان چٹانوں پر بیٹھ کر اللہ اور رسول کا نام لینے والوں پر میرے مادام قربان جائیں ان قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں پر کہ اگر ایک طالب علم بھی کسی راستے سے گزرتا ہے اور فرشتوں کی ایک جماعت وہاں سے جادی ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت اس طالب علم کے احزاز و اکرام میں اس طالب علم کی توقیر اور عصبت میں اپنی پرواز کو روک دیا کرتی ہے اپنے پر کو بچھا دیا کرتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے نونی حالوں میرے بچوں آپ اپنے مقام کو سمجھیں آپ اپنے مرتبے کو سمجھیں اس احساس کو دل سے نکال دے کہ ہم چھوٹے ہیں ہمارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں اللہ تعالی ہماری بجا سے اس علماء کی بجا سے اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بجا سے یہ دیزام کائنات چلا رہا ہے جس دن اس دنیا سے سارے علماء اجھ جائیں گے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اس دن نہ یہ چمکتا ہوا چان ہوگا نہ چمکتا ہوا سورج ہوگا نہ نجی استطاعیں ہوں گے نہ یہ درخت ہوں گے اور سارا نظام کائنات اللہ اس دن ختم کر دے گا اس دن قیامت کو برپا کر دے گا اس لئے میرے بھائیوں میں اپنے ان بچوں سے کہتا ہوں یا پڑھ کر مدارس سے فارغ ہوئے ہو میں آپ سے کہتا ہوں اپنے آپ میں احساس کمتری کا کوئی دل سے نکالیں احساس کمتری کا شکار مت ہو اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دعویوں کے یہاں موجود ہیں کہ آپ ان مدارس کی قدر کریں ان مدارس کو اپنی چام اور عابدوں سے زیادہ قابل اقترام سمجھیں کیونکہ یہ مدارس ہمارے دین کے سامن ہیں کیونکہ یہ مدارس ہمارے اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہیں کیونکہ یہ مدارس ہمارے اسلامی تلے ہیں ہماری اسلامی چونیاں ہیں اگر یہ مدارس موجود ہیں ہم اور آپ زندہ ہیں ہمارا اسلام زندہ ہے ہمارا ایمان باقی ہے ہماری شریعت باقی ہے ہمارا دین باقی ہے اب زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں ان چند گزارشات پر آپ سے بات ختم کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مدارس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کا شکر آدم نے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس کام کے لیے قبول کر لیا ہے ومعالینا عزیز براہ